بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ صرف ایک موبائل فون سے دنیا کو ہلا کے رکھ سکتے ہیں بغیر کسی انویسمنٹ کے جی ہاں آج جو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو کروڑوں ڈالر کما کے دے سکتا ہے اور دنیا میں بہت سارے لوگ کمارے ہیں آپ کو دکھا بھی دوں گا سب سے پہلے آپ کو کام سکھاؤں گا اس کے بعد اس کام سے تین کمانے کے طریقے بتاؤں گا آپ تینوں سے ایٹا ٹائم بھی کما سکتے ہیں ٹھیک ہے غور سے سمجھنا ہے کیونکہ ہمارے سکولز کالجز میں ہمیں صرف نیوٹن کے لاز پڑھائے جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا یہ جو فون ٹک ٹک کر رہے ہو اس سے کمانا کیسے ہے تو چلیے سکرین پر چلتے ہیں لیکن صرف ایک بات یار میں صرف سمجھا سکتا ہوں سکھا سکتا ہوں ایک ایک کلک کر کے دکھاتا ہوں باقی آپ کا کام ہے کہ اس سے سیکھیں غور سے دیکھیں گے نہیں پھر میری ان باکس میں آگے سر موبائل فون سے کوئی ارننگ کا طریقہ بتا دیں یہاں کیا بتا رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے چلو کام ذکھاتا ہوں بھائی لیکن کرنے والے نہیں تو یہ دس ڈالر دے کے پہ دو دو ڈالر یہ لیتے رہیں گے ہم کوئی انویسمنٹ بتا دو اس پہ پھر ساری زندگی ہماری نسلیں کھاتی رہیں گی ایسے نہیں ہوتا ہوتا تو سب سے پہلے جناب آپ نے کر لینا ہے اپنا موبائل فون آن چاہے انٹرائیڈ ہو یا ایپل ہو کوئی بھی ہو چلتا ہے نا بس دھوڑے گا سب سے پہلے یہاں پہ اڈوب ایکسپریس کی آپ کو ایک اپلیکیشن نظر آ رہی ہوگی کینوا شینوا کو بھول جاؤ پرانی اپلیکیشن ہے سب سے پہلے کام سیکھیں گے کام پہ ضرور فوکس کرنا اس کے بعد ارننگ کے میٹھڈز بتاؤں گا کام سیکھنے تو کام سب سے پہلے کیسے سیکھنے فور ایکسپل ہم نے یہ اوپن کر لیا اڈوب ایکسپریس یہاں سے آپ فلایر یہاں پہ بہت سارے ہیں سوشل ہائیلائٹس ٹھیک ہے انسٹاگرام پوسٹ انسٹاگرام سٹوریز لوگوز ایچ ان ایوری تنگ سب کچھ آپ بنا سکتے ہیں یوٹیوب کے تھامنیل بھی everything ٹھیک ہے اب فور ایکسپل ہم یہاں پہ انسٹاگرام پوسٹ پہ آ جاتے ہیں یہ ون بائی ون کی پوسٹ ہوتی ہے کیوں انسٹاگرام پوسٹ کو میں نے سیلیکٹ کیا یہ ون بائی ون کی ہوتی ہے اور اس پوسٹ کو آپ فیس بک پر بھی یوز کر سکتے ہو انسٹاگرام پر بھی یوز کر سکتے ہو اور اسے کمانے کی جو امیزنگ طریقے ہیں وہ بندہ آپ کو بات بھی بتائے گا صرف ایک پوسٹ کر کے آپ کر سکتے ہو خیر آپ نے یہاں سے اس کو کوئی بھی پوسٹ سیلیکٹ کر لی نہیں ہے اب جناب یہاں پر آپ کا ٹیمپلیٹ اوپن ہو چکا ہے اس ٹیمپلیٹ میں آپ کسی بھی ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ٹیکسٹ پہ کلک ہو جائے گا اس ٹیکسٹ کو ریموو کر کے آپ اس کی جگہ کوئی بھی ٹیکسٹ ڈال سکتے ہیں پکچر آپ نے کوئی ڈال نہیں ہے آپ ایڈ فوٹو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنا ہے کوئی اور بیک گراؤنڈ لگانا ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ اگر اپنی پکچر ڈالتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے ہو جاتا ہے for example ایڈ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ہم ٹیکسٹ ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر فوٹوز ایڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی ایڈ کرنا ہے فوٹو پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے فوٹو لائبریری یا کیمرہ سے آپ نے کرنا ہے فوٹو لائبریری سے کلک کرتے ہیں یہاں سے میں ایک فوٹو سلیکٹ کر لیتا ہوں ایڈ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں جناب اور یہ فوٹو ایڈ ہو جائے گی پنٹو بیک گراؤنڈ یا موو فریلی موو فریلی ہم اس کو کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کو ہم نے کہیں بھی موو کرنا ہے اب یہاں سے اس پکچر کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جناب ٹھیک ہو گیا یہ والی جو پکچر تھی اس کو یہاں سے یہ ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد یہاں پر اس پکچر پر آنا ہے ٹھیک ہے کروپ اور شیف ریموو بیک گراؤنڈ اس پکچر کا ریموو بھی آٹومیٹیکلی بیک گراؤنڈ ریموو ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پر جو میں کھڑا ہوں اس کا ریموو یہ دیکھیں اب اس نے بیک گراؤنڈ ریموو کر دی اور بڑا ہی خوبصورتی سے اس نے ریموو کیا اب دوستو اس بیک گراؤنڈ پر کلک کر کے آپ اس بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کر سکتے ہیں اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں for example کلر آپ نے یہ رکھنا ہے یہ دارک رکھنا ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کی جگہ ہم یہاں پر اس کو بھی ریموو کر دیتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ہوتل اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب دوستو آپ نے آ جانا ہے گوگل پر اور گوگل پر آکے آپ یہاں پر سرچ کر سکتے ہو ٹیک نیوز ایڈوکیشنل نیوز ٹھیک ہے بولی ورد ہولی ورد کوئی بھی آپ نے نیوز نہیں سننی ہے ٹھیک ہے یا آپ یہاں پر نیوز چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہوگا ٹیکنالوجی بی بی سی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے بی بی سی کی نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فور ایکزمپل ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹویٹر ریمووز بی آنس اینڈ رونالڈوز بلو ٹک ٹھیک ہے ٹویٹر نے ری آنس اور رونالڈو کا بھی بلو ٹک ریمووو کر دیا ہے ٹھیک ہوگا آپ یہاں پر کیا آئیں گے یہاں پر ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹر نے رونالڈو کا بیگراؤنڈ ریمووو کر دیا ہے سوری بلو ٹک جو ہے وہ ریمووو کر دیا ہے بیگراؤنڈ تو میں آلریڈی میں ہی کر چکا ہوں اب جناب یہاں پر آکے آپ سمپلی ایڈ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ٹیکسٹ میں آکے ٹیکسٹ پر کلک کریں گے اور ٹیکسٹ میں آکے آپ لکھ دیں گے ٹویٹر نے رونالڈو کا جو بلو ٹک ہے وہ ریمووو کر دیا ہے یہ دوستو یہاں پر یہ اس کو میں نے لکھ دیا اب یہاں پر جو میں نے اپنی پکچر لگائی تھی اسی اپنی پکچر کو میں یہاں سے ریمووو کر دیتا ہوں جناب یہاں پر اس کو میں یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر رونالڈو کی ایک پکچر یہاں پر ہم گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں فور ایکزمپل آپ یہاں پر بیک پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم کر دیتے ہیں رونالڈو یہاں پر سرچ کر دیں گے اور اس کی پکچر کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اب یہاں پر دوبارہ دوستو آ جاتے ہیں اور رونالڈو کی جو پکچر ہے اس کو یہاں سے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے فوٹو لائبریری میں چیک کر لیتے ہیں اس کو کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ایڈ کر دی ٹھیک ہو گیا مو فریلی ادھر ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کا ریمووو بیک گراؤنڈ اس کا بیک گراؤنڈ بھی ریمووو ہو جائے گا کینوا یہ آپ کو فیچر نہیں دیتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو یہاں پر لگا دیا اور یہاں پر اس کو یوں کر دیا اب جو بیک گراؤنڈ ہے ہم بیک گراؤنڈ کا کلر بھی اس کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کا کلر یہ کر دیا اور یہاں پر جو ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ کے فونٹ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ کلر کا آپشن آتا ہے ٹیک ہو گیا کلر ٹیکسٹ اس کا یلو ہم کر دیتے ہیں ٹیک ہے یا اس کو اپنی مرضی سے بھی آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹیک ہو گیا یعنی کوئی بھی کلر یہاں پر بھی آپ کو ریکمنڈ کر رہا ہے اس کے بعد آپ کسٹم پر جاتے ہیں کسٹم پر آپ اپنی مرضی کا یہاں سے ٹیکسٹ رکھتے ہیں ٹیک ہے فور ایکزمپل ہم یہاں پر اس کو یہ رکھتے ہیں اور یہاں پر اس کو یہاں پر یہ رکھ دیا ٹیک ہو گیا جناب یہ اس کو یہاں پر کچھ ایسا کلر رکھ دیتے ہیں یہ جناب دن ہو گیا ٹیک ہو گیا یہ اس کو دن کر دیا یہاں پر اوپر کونے میں آپ سمپلی کوئی لوگو لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور نہ لگانا چاہیں تو وہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں مرضی آپ کی اپنی ہے سمپلی آپ اس کو یہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے چوز ایکسپورٹ ایمیجز ٹیک ہو گیا ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر یہ آپ کی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب یہاں پر جور پروجیکٹس میں آپ کے پروجیکٹس آ رہے ہیں ٹیک ہو گیا آپ اسی پروجیکٹ پر اور کچھ لکھنا چاہتے ہیں اسی پر کلک کریں گے یہاں پر اس کو ریموو کر کے ایک ٹیمپلیٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں پراپر یہاں پر کونے میں آپ کا لوگو لگا ہوا ہو ایک ٹیمپلیٹ آپ بنا لیں نیچے کسی کی بھی پکچر ہے وہ پکچر ڈالیں ساتھ درمیان میں لکھنا ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں صحیح ہو گئے یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ ٹیمپلیٹ بنا لیا اچھا سا بیک گرونڈ کے ساتھ کونے میں آپ نے لوگو لگا دیا ساتھ نیچے بندہ آپ چینج کریں گے اوپر لکھا ہوا چینج کریں گے نیوز چینج کریں گے یا کورس آپ نے کرنے ہے وہ چینج کریں گے آپ اپنی مرضی سے رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کے مزے ہی مزے اب کام میں نے آپ کو بتا دیا اب اس میں گسنا ہے اور اور زیادہ چیزیں ایکسپلور کرنی ہے اور اور زیادہ بیسٹ طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے اب چلتے ہیں ارننگ کے تین ویز کی جانب کہ اس سے کمایا کس طرح جا سکتا ہے اور لوگ اس سے کیا کروڑوں کمارے ہیں چھوٹا سا کام ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہو تو اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کر سکتے ہو آپ کے بچے کر سکتے ہیں اس سے کیا کر رہے ہیں دنیا کے لوگ تو جناب اب سب سے پہلا کام غور سے سن لو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ فیس بک پر آ جاتے ہو فیس بک پر آنے کے بعد آپ یہاں پر سرچ کرتے ہو فور اگزمپل یہاں پر بہت سارے آپ نے ایسے پیجز دیکھی ہوں گے جو آج کل پاکستان میں بھی چل رہے ہیں پہلے باہر چل رہے تھے اب پاکستان میں بھی چل رہے ہیں فور اگزمپل آپ یہاں سرچ کرتے ہو فیکٹس ٹھیک ہو گیا فیکٹس لکھے سرچ کرتے ہو تو یہاں پر بہت سارے پیجز آ جائیں گے پیجز پر آپ کلک کرتے ہو تو یہ دیکھیں مائنڈ بلوئنگ فیکٹس 4.4 ملین لائک انبیلیویبال فیکٹس ٹھیک ہے ان پر کلک کرتے ہیں یہاں پر سوری اس کی سٹوری اوپن ہو گئی اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمپل ایک سٹوری ہے ٹھیک ہے جو میں نے پوسٹ بنائی ہے اس سے بھی زیادہ بھوری بنی ہوئی پوسٹ ہے اسی طرح آپ کو ایک اور پیج بھی نظر آئے گا فور اگزمپل آپ یہاں پر سٹارٹ اپ پاکستان کے نام سے ٹھیک ہو گئی یہ بندہ کیا کر رہا ہے سمپلی ٹھیک ہو گئی سٹارٹ اپ پاکستان پر آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سمپلی اس طرح کی ایک پوسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ٹیکسٹ آپ سارا ڈاؤگ ایکسپریس سے وہ سمپلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پر لگا سکتے ہو اس کے بعد پکچر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہاں پر اوپر کونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگو لگا ہوا ہے نیچے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر سب کچھ لگا ہوا ہے یہ سمپلی سمپل سی بنی ہوئی ہے پوسٹ یہ آپ گھر میں بیٹھ کے کیا نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے مجھے سمپل یہ بتا دو کہ کیا یہ نہیں کر سکتے یہ بندہ کیا کر رہا ہے آپ کیوں نہیں کر سکتے ٹیک کی کیٹیگری سلیکٹ کریں نیوز کی سلیکٹ کریں فیکٹس کی سلیکٹ کریں کوٹس کی سلیکٹ کریں بہت ساری کیٹیگریز ہیں اس پر یہ کریں سیکنڈ چیز آپ کا پیج مونیٹائز بھی پاکستان میں ہو جائے گا فیس بک مونیٹائزیشن لکھیں میری ویڈیو ہے کہ میرا پیج مونیٹائز ہوا ہوا ہے پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانی بینک سے سارا کچھ پاکستانی لگا کے اس میں کمپلیٹ طریقہ میں نے بتا ہوا کہ کس طرح آپ فیس بک پیج مونیٹائز کر سکتے ہیں بلکہ آپ انسٹاگرام پر بھی آکے انسٹاگرام پہ بھی اسی نام سے اگر پیج آپ بناتے ہیں انسٹا پہ بھی ملین آف فالونگز ہے یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی ملین آف فالونگز ہے آپ کی سوچ ہے آپ کتنا گما سکتے ہیں یہاں پر آپ ملین آف فالونگ اور اس فالونگ کو آپ کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں اب جنہ آپ بات کر لیتے ہیں سیکنڈ طریقہ آف ارننگ جو سیکنڈ طریقہ آف ارننگ ہے وہ یہ ہے وہ بھی فیس بوک اور انسٹا گرام سہی ہے تھرڈ والا ان سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک پوسٹ کرنے کا جس طرح یہاں پر پوسٹیں ہوئی ہوئی ہیں یہاں پر ان پوسٹوں میں بہت سارے آپ کے پاس برینڈز آتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں فار اگزامپل میں کسی جو پیج سب سے زیادہ انسٹا گرام اور فیس بوک پر چل رہا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں مجھے فیس بوک اور انسٹا گرام کی آڈینس چاہیے تو میں اس کو کہوں گا کہ یار میرے بارے میں یا میرے کام کے بارے میں آپ ایک پوسٹ کر دو ٹھیک ہے وہ مجھے کہے گا کہ بھائی جن آپ پانچ سو ڈالر دے دو آپ کی پوسٹ ہو جائے گی میں دوں گا کیوں دوں گا کیونکہ اس پانچ سو ڈالر سے مجھے پانچ ہزار ڈالر کا فائدہ ہونا ہے ٹھیک ہے لوگ آڈینس کو اس طرح یوز کرتے ہیں آپ پروموشن سے کما سکتے ہو نہ صرف اس کی بلکہ فوڈ پروموشن آتی ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری پروموشن ہیں جو آپ کے پاس آتی ہیں ڈیلی کی ایک پروموشن بھی اگر آپ کرو دس میں سے ایک پوسٹ بھی آپ کی پروموشن لکلتی ہے تو پانچ سو ڈالر ڈیلی کا آپ کما سکتے ہو یہ صرف سیکنڈ طریقہ فرنگ ہے فرسٹ بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے سیکنڈ بھی اس میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ لوگ کر رہے ہیں آپ کسی بھی اس طرح کے پیجز یا اس چیز پر جاؤ کوئی بھی کسی بھی کیٹیگری سے ریلیٹڈ آپ کو وہاں پر یہ چیزیں ساری ملیں گی جناب آ جاتا ہے تھرڈ طریقہ اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے جو تھرڈ طریقہ وہ یہ ہے سمپلی فائیور ٹھیک ہے فائیور بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر فائیور پر آرڈر نہیں ملتا سر فائیور پر یہ نہیں ہوتا فائیور پر وہ نہیں ہوتا سر اے آئی آگئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور بھائی اے آئی کے آنے سے پہلے بھی کلائنٹ کو کام آتا تھا اس کے پاس ٹائم کا ایشو ہوتا ہے بھائی سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اگر آپ کرنے والے ہو جس کو آ رہے ہیں لاکھوں آرڈرز آ رہے ہیں اس کے دماغ چھے ہیں اس کی ٹانگیں بیس ہیں اس کے ہاتھ چین ہیں آپ جیسا ہی ہے سیمپل آپ جیسا ہی ہے لیکن کیا ہے آپ کی طرح بہانے نہیں مار رہا آپ کی طرح لیٹ کے پاس یہ نہیں ڈھونڈ رہا کوئی ایسی اپلیکیشن مل جائے جو مجھے کروڑ پتی بنا دے ایسا نہیں کر رہا محنت کر رہا آپ بھی کر سکتے ہو وہ دونوں شروع والے کام پہلے دو کام بھی کرتے ہوئے یہ کام بھی کر سکتے ہو اس پر کرنا کیا ہے اس کا پورا کورس بھی بائی دو وے میں نے فری آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے فری 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 ٹھیک ہو گیا گگ کیسے بنانی ہے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اکاؤنٹ سیٹنگ کیسے کرنی ہے اس کے بعد گگ رینک کیسے کرنی ہے ایسیو کیسے کرنی ہے پہلا آرڈر کیسے لینا ہے سپان سیگری ٹپس کے ہیں سب کچھ فری میں اس کے بعد اور کیا کروں یار کیا کروں مجھے بتاؤ فائیور پہ آکے آپ یہاں پر سمپلی لکھتے ہو سوشل میڈیا مینجمنٹ ٹھیک ہو گیا سوشل میڈیا مینجمنٹ انسٹاگرام مینجمنٹ کی الگ کٹیگری ہے فیس بک مینجمنٹ کی الگ گگ بنائیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا مینجمنٹ کی الگ گگ بنائیں تینوں گگ ایک کام پہ الادہ الادہ کر کے بنائیں کیوں نہیں آئیں گے آرڈرز کیوں نہیں آئیں گے سوشل میڈیا مینجر آپ یہاں پر سرچ کرو یہ آپ سب سے اوپر والے کے دیکھو ستائیس سو آٹھ آرڈر کر چکا ہے ٹو سیون زیرو ایٹ ٹھیک ہے اور ایک آرڈر ففٹی فائی ڈالرز کا کر رہا ہے ٹو سیون زیرو ایٹ ٹھیک ہے ہم اس کو کلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں ارننگ پروف آپ مانگتے ہیں نا جناب ٹو سیون زیرو ایٹ ملٹیپلائے بے ففٹی فائی ٹھیک ہو گیا آپ یہ کرو ایک لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو چالیس ڈالر اب پیسوں میں اس کو خود کنورٹ کرنا میں بالکل نہیں کر کے دوں گا کیوں کیونکہ جب آپ کوئی ہلے گی نا تب آپ کام کرو گے اس کے بعد یہاں پر نیچے دیکھیں ٹو تھرٹی فائی میں ایک آرڈر کر کے دے رہی ہے لڑکی ہے شرم کر لو لڑکی ہے ایک ہزار ایک سو اکیس آرڈر ایک ہزار ایک سو اکیس آرڈرز کر چکی ہے آپ رضائی میں بیٹھ کے صرف سوچ رہے ہو کہ بھائی کوئی ارننگ اپلیکیشن آئے گی اس کے بعد کمائیں گے بہت مزہ آئے گا ہم ارننگ کریں گے صحیح ہے اور اسی طرح پھر فرادی ہے آپ کو آکے لگاتے ہیں آپ کی تعریفیں کر کے میں تو اس لیے وہ کرتا ہوں کیونکہ کام کرو میرے پیس آن نہ کرو اپنے لیے کرو سوشل میڈیا مینجمنٹ ہے فیس بک مینجمنٹ ہے انسٹرگرام مینجمنٹ ہے تینوں کی الگ الگ ایک فائیور اکاؤنٹ پہ آپ پانچ گگز بنا سکتے ہو ٹھیک ہے دوسرا سسٹر یا بردر کے نام پہ بنا لو دس بنا لو یار بیس بنا لو کسی ایک میں تو لگے گا اس کے بعد مجھے ان باکس میں میسج ہے سر موبائل سے ارننگ کا کوئی طریقہ بتا دیں یہ کیا ہے میرے پاس یہ راکٹ ہے یہ آئنسٹائن نے بنایا تھا ٹھیک ہو گیا یا یہ سپیس میں چلتا ہے یہ موبائل فون ہے اس کے سامنے میں نے آپ سے کر کے دکھایا یہی کام پوری دنیا کر رہی ہے لیکن آپ نے نہیں کرنا ہم پاکستانیوں کو چاہیے ایک ایسا وزیراعظم جو ساروں کی موبائلوں میں ایک اپلیکیشن انسٹال کرائے اور اس کے بعد سب بیٹھ کے ارننگ کریں مزے آگئے ہیں سارے بولو سبحان اللہ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کوئر امیزنگ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھئے ٹیل نیکس ویڈیو دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ